کیا یہ جو صورتحال بنی یہ جو ثانیہ پیش آیا کیا اس سے پہلے آگاہ نہیں کیا گیا تھا کیا اس سے پہلے بتایا نہیں گیا تھا کہ ہماری خطے میں پھر سے ایک نئی جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے کیا آگاہ نہیں کیا گیا تھا کہ ہمارے لوگوں کو پھر سے اندن بنایا جا رہا ہے یہ بڑے ابسوسناک اور دردناک سوالات ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے آج سیکونس آپ ایونٹس رکھوں گا ابھی اپلائی ہم نے ان ایشوز کی بجائے بغاوت کے فائی آرز مقدمے اس کے اوپر فوکس کیا بھی اطلاعی کے فواد چودری صاحب جو کہ کوئی چیز بنتی نہیں تھی ان کے اوپر جس طرح ان کے ساتھ رویہ جو سلوک روا رکھا گیا ان کے اب زمانت ہوئی ہے تو میں ابھی آپ کے سامنے وہ کچھ سیکونس آپ ایونٹس آج رکھوں گا کیونکہ ہمارا کام کیا ہے ہم کیوں بتا رہے تھے ہم کیوں آگاہ کر رہے تھے آٹھ مہینے سے ہم اس لئے بتا رہے تھے کہ ایک ہوتا ہے لاشوں کے اوپر سیاست کرنا ایک ہوتا ہے آگ لگے اس پہ تیل چڑک کے اور بڑکانا اور ایک ہوتا ہے کہ لاش کیوں گرے اس کو روکنا زندگیہ کیوں ضائع ہو اس کو روکنا امن کیوں تباہ ہو اس کو روکنا کیوں ہم پھر اپنے ملک کو اس طرف لے کے جائے اس کو روکنا میں آج تمام سیکونس آپ ایونٹس میرے پاکستانیوں آپ کے سامنے رکھوں گا اس سے پہلے میں دو منٹ کے ایک ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس میں تاریخیں بھی ہیں اور اس میں صرف سمری میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تو آپ یہ دیکھئے پلیز ایک منٹ جی آواز تیز کر دیجئے ایک جنگل میں آپ نے اور ایک چھوٹا سا پرینہ اس آپ کو بجانی کی پوٹش کر رہا اسی نے اس پرینے سے پوچھا کہ ہمیں بڑی آپ کے بڑی جنگل میں یاد کر رہا ہے تو آپ کے اس پوشش سے تو آپ بجان رہا ہویا اس پرینے نے کہا کہ آپ نے بجانی کی پوٹش کر رہا ہے کیونکہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے دیکھر 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 د موسیقی موسیقی میرے پاکستانیو جب یہ ریجیم چین اپریشن ہوا تو ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ریجیم چین اپریشن کے دوسرے مرحلے میں ایک دفعہ پھر سے ہمارے لوگوں کو اندن بنایا جائے گا اور ہم کیوں یہ سوال اٹھا رہے تھے میں سب سے پہلے آپ کے سامنے بیگراؤن رکھتا ہوں کہ جب عمران خان سے سوال ہوا کہ کیا امریکہ کے انخلاق کے بعد آپ امریکہ کو اڈے دیں گے تو عمران خان کا جواب تھا افسوروٹلی ناٹ یہ موجودہ ایمپورٹڈ وزیراعظم نے کہا تھا اور یہ فرزند زرداری نے کہ کیا ضرورت تھی عمران خان کو افسوروٹلی ناٹ کہنے کی بھئی آج پتا چلا کہ افسوروٹلی ناٹ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ جب آپ کسی کی جنگ میں جاتے ہیں 9-11 میں ایک پاکستانی بھی نہیں تھا اس کے بعد آپ کو 2004 میں اپریشن کرنا پڑا آپ کو 2006 میں اپریشن کرنا پڑا 7 میں کرنا پڑا 8 میں کرنا پڑا 2013-14 میں ضرب عزب کرنا پڑا پھر پوری پاکستان میں رد الفساد کرنا پڑا 400 ڈرون حملے ہوئے تھے آپ ان کی اتحادی بھی تھے لیکن 400 ڈرون حملے ہوئے پاکستان میں عمران خان کے ٹائم پہ ایک بھی ڈرون حملہ نہیں ہوا پاکستان میں امن آیا خوشالی آئی ترقی آئی لیکن پھر جب ریجیم چین اپریشن ہوا تو خدشات تھے اور ہم نے خدشات سے آپ کو آگاہ کیا چار پانچ سوال پوچھے تھے میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا جون کے مہینے میں ہم نے سوال پوچھے تھے افغانستان آپ نے کوئی ڈیلیگیشن بیجا ہے اور اگر بیجا ہے تو اس میں کیا منڈیٹ دے کہ آپ نے ان کو بیجا ہے اور میں نے سوال اٹھا ہے کہ نمائندہ تو میں ہوں وڈ تو حملے کے آئے سوارت سے میں منتقب ہوا ہوں ملاکن ڈویجن سے ہمارے ایم ایس ہے تو جب ہماری صوبائی حکومت کو علم نہیں ہے ہمارے ایم ایس کو ایم پی ایس کو علم نہیں ہے تو ہمارے بہاپ پہ کون گئے ہے وزیرستان تو کیا یہ سوال غلط تھا ایک سوال یہ تھا دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا بارڈر پہ ہم نے فینسنگ کی ہے اور جب فینسنگ کی ہے تو کیا اس کے اوپر پاکستانی قوم کا پیسہ لگا ہے اور جب پیسہ لگ چکا ہے اس کے اوپر تو وہاں پہ ہم یہ سرگریاں کیسے دیکھ رہے ہیں ڈیفنس منسٹر سے ہم نے سوال کیوں کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے لیکن ڈیفنس منسٹر نے جواب میں جھکتے ماری کوئی توجہ نہیں دی پھر تیسرا جب ہم نے سوال کیا کہ بارڈر جب فینسنگ ہو چکی ہے تو یہ لوگ کیسے آ رہے ہیں یہ سرگرمیاں کیسے نظر آ رہی ہے پھر اسی طرح ہم نے مزید وہاں پہ سوال پوچھا اور یہ بھی سوال پوچھا کہ کیا اس خطے میں پھر ایک نئی جنگ کا آغاز ہو رہا ہے کیا آپ امریکہ کے افغانستان کے ویڈرال کے بعد پاکستان میں اور اس علاقے میں اس خطے میں ان کا سروسوخ چاہیے کیا ان کو یہاں پہ اڈے چاہیے کیا ان کو ائر سپیس دیا جائے گا کیا یہاں ائر سپیس دیا جا چکا ہے یہ ہمارے سوالات تھے اور سوالات کیوں تھے بھائی میں کیوں سوال پوچھوں گا میں اس لئے پوچھوں گا کہ میں نے پندرہ بیس سال بعد اپنے علاقے کے لوگوں کی چہروں پہ مسکرات دیکھی دوہزار تیرہ میں جب خیبر پختنخواہ میں ہماری حکومت بنی مجھے یاد ہے ایک سو پندرہ سکول سپ میرے حلقے میں تباہ تھے سپ میرے حلقے میں ایک سو پندرہ سکول تباہ ہو چکے تھے ہمارے وہاں پہ بریجز تباہ ہماری سڑکیں تباہ ہمارا ٹوریزم تباہ ہمارا انفرسٹر تباہ ہمارے لوگوں کی چہروں میں خوف تھا دلوں میں خوف تھا اغوا برا اتاوان قتل غارتگری بم دم آکے ہر جمعے کی دن آپ سنتے تھے کہ پشاور میں بلاسٹ ہوا جب ہم پشاور میں انفرسٹی میں پڑھتے تھے تو ہر جمعے کو نماز سے پہلی ہے نماز کے بعد یہ خبر آتی تھی کہ پھر دماغہ ہوا سو شہید ہوئے اسے شہید ہوئے تو ہمارا کیا مقصد ہے ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ عرصے بعد ہم نے امن دیکھا ہے خوشحالی دیکھی ہے ترقی دیکھی ہے اور کتنی ترقی دیکھی کہ سب آخری عید جو گزری تھی عمران خان کی پرائم منسٹر کے بطور پرائم منسٹر ہمارے ملاکن ڈیویجن میں تین دنوں میں ایک ساٹھ بلین کی ایکنامک ایکٹیویٹی ہوئی ہمارا سیاد کو فروخ ملا انفرسٹرکچر بن گیا پولیس نے بڑے قربانیاں دے کے ہماری ایک میاری پولیس قائم ہوئی جو پوری پاکستان اس کی گوائی دینے لگی ہمارے وہاں پہ دماغے ختم ہو گئے ایک ڈرون حملہ نہیں ہوا عمران خان کے چار سال کے پرائم منسٹر بطور پرائم منسٹر تو پھر خوف تو ہوتا ہے کہ کیوں یہ سرگرمیاں نظر آ رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں کیا کہا گیا انٹیئر منسٹر کا جواب آپ نے سن لیا پہلے خاموشی تھی میرے بھائیوں سوال پہ سوال پوچھتے رہے جون میں چولائی میں اگس میں اور اگس کے مہینے میں سرگرمیاں نظر آئی اور آپ لوگوں نے وہ ویڈوز دیکھی سوشل میڈیا پہ کہ ہمارے سیکیورٹی کے جو ہمارا ڈی ایس پی تھا ان کو آغوا کر دیا گیا اور وہاں پہ پھر سے بات شروعی اب ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ پہلے ڈینائی کرتے ہیں نہیں مانتے اور میں نے میڈیا سی بھی گلہ کیا تھا میرے پاکستانیوں آپ نے ناراض نہیں ہونا یہ آپ کا کام نہیں ہے یہ اوپر والوں کا کام ہوتا ہے میں نے ان سے گلہ کیا تھا کہ یار آپ لوگ زیادتی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ آج ہم آگ کو پھیلنے سے بچا رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ آگ نہ لگے ہم اپنے لوگوں کی زندگیوں کو بچانا چاہتے ہیں لیکن آپ کوری نہیں دے رہے تھے آپ اس کو ٹکرز بھی نہیں چلاتے تھے ہمارے اوپر انٹینئر منسٹر ٹی وی پہ آکے ہمارا بیان تو نہیں چل رہا ہمارا مظاہرہ بھی نہیں چل رہا لیکن انٹینئر منسٹر کا جواب چلتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے گنڈا کر رہے ہیں کوئی حالات خراب نہیں ہو رہے کوئی دشتگرد وہاں پہ نہیں آئے تو ہم نے آپ سے گلہ کیا کہ کیا آپ کو لاشے چاہیے اور کورے تو آپ دو گے لیکن اس دن دو گے جب ہمارے لوگوں کے کٹے ہوئے ہاتھ اور کٹے ہوئے پاؤ آپ کو نظر آئیں گے جب سٹریچر پہ اور ایمپولینٹسوں میں ڈیڈ بارڈیز لے کے جائیں گے جب آپ گننا شروع کرو گے کہ اس بلاسٹ میں اتنے لوگ شہید ہوئے تب آپ دکھا ہو گے اور جب تاریخ لکھی جائے گی تو سب یہ ایمپورٹڈ حکومت ہماری ذمہ دار نہیں ہوگی بلکہ ہمارا میڈیا بھی ہمارا ذمہ دار ہوگا کہ کیوں ہماری آواز نہیں بنے یار کیوں انتظار کیا زندگیوں کو یہاں سے لاشوں کا کیوں انتظار کیا کیوں انتظار کیا کہ ہمارا امن برباد ہو ہوتا کہ اثر اگس کا مہینہ آتا ہے اگس کے مہینے میں انٹیریر منسٹر یہ بیان دے رہتا ہے کہ مزاق ہے ڈیفرنس منسٹر وہاں پہ جھکتیں مار رہا تھا فورم منسٹر تو مارکوپولو بن کے پوری دنیا کے چکر لگا رہا تھا حالانکہ افغانستان میں اس کا کام تھا وہ پوچھ لیتا وہ جواب دے رہتا پارلیمنٹ کا کام تھا لیکن اس وقت خاموشی ہوتا کی اثر کہ پبلک موبیلائز ہوتی ہے ملاکن ڈیویجن میں لاکو کی تعداد میں سوات، خوزقیلہ، قبل، منگورہ، بریکوٹ بونیر، درلور، درعپر وہاں پہ ہزاروں لاکو کی تعداد میں لوگ نکر آتے ہیں اور ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے ایک مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کی جنگ میں اندن نہ بناو ہم نے جو سوال پوچھے ہمیں اس کیا جواب دو ہم نے عرصے بعد امن دیکھا ہمارے امن کو تباہ ہونے سے بچاؤ خدا کیلئے ہمارے لوگوں کو بچاؤ ہمارے امن کو بچاؤ لیکن جب یہ لوگ موبیلائز ہو گئے تو وہاں سے حالات ٹھیک ہو گئے اور وہاں سے واپسی ہو گئی تو لوگوں کا ایک اور سوال آگیا سامنے کہ یہ آئے کیسے تھے اور یہ پھر گئے کیسے فنسنگ ہو چکی ہے نا بارڈر پہ تو سوال تو بنتا ہے نا کہ آئے کس رستے سے گئے کس رستے سے اس سوال کے جواب میں کیا ہوتا ہے میرے اوپر بغاوت کے پرچے ہو جاتے ہیں اس سے سوال کرتا ہوں مل جاتی ہے اس سے سوال کرتا ہوں تو اس کے ہلیے میں بندہ سامنے آ جاتا ہے تو بندہ کیا کرے کیا غلط کیا تھا کیا سوال پوچھا تھا اپنے لوگوں کا امن مانگا تھا زندگیہ بچانے کا سوال اٹھایا تھا تو پہلے تو یہ فیض میں ہوا پھر اس کے بعد سپتمبر کے مہینے میں ایک دفعہ پھر یہ لوگ آ جاتے ہیں جب پھر لوگ آ جاتے ہیں تو سوات ملاکن ڈیویجن کے لوگ وہ بلائش تھے وہ خود سڑکوں پہ نکل آئے لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل آئے اور دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ پہلی مرتبہ تاریخ میں دشتگردی کی تاریخ میں پہلی دپا اتنی ماس موبالائزیشن سے لوگ سڑکوں پہ نکل آئے کہ انہوں نے خود امن کا پیغام دیا اور دشتگردی کا خاتمہ کر دیا بغیر ایک قطرہ خون بہائے لیکن یہ چیز شروع ہو جاتی ہے بنو اور لکی مروت والے سائٹ پہ اس کے حوالے سے ہم پھر سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں ہم نے جب سوال پوچھے تو پھر خاموشی اختیار کی گئی لیکن میرے پاکستانیوں دو چیزیں آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلی چیز یہ کہ ہم نے اس وقت آپ کو کہا تھا جب یہ پہلی دفعہ یہ چیز ہمارے سامنے آئی کہ ابھی خاموشی اختیار ہو رہی ہے لیکن آہستہ آہستہ کر کے پھر بلیم گیم شروع ہوگا پھر کہا جائے گا کہ آپ کے پاس حکومتیں آپ نے کیا کیا ہے پھر یہ اس کے اوپر الزام ہو اس کے اوپر الزام پھر میڈیا بھی روزانہ اس کے اوپر ٹاکشوک کرے گا لیکن اس لیے جب آپ سو سناک چیز کیا ہوئی وہ تو ہوا ہی لیکن جیسی پشاور میں بمبلاشت ہوتا ہے میرے پاکستانیوں آپ ان علاقوں کے لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہو کہ ان کا خون ابھی خوشت نہیں ہوا آپ ٹویٹ پھر ٹویٹ کرنا شروع کر دیتے ہو ٹوی پروگرام شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا الیکشن ہو سکتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتے وہ بھئے ان کو تو اتنا نہیں تو دو جس طرح عرشد والا ثانیہ ہوا اب یہ عرشد کی لاش پڑی ہوئی ہے جنازہ ہونا ہے ایک گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد اگلے دن اور پریس کانفرسز کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا یہاں پہ بھی لاشیں پڑی تھی زخمی تھے جو ہاتھ پاؤ کٹ چکے ہیں لوگوں کے لیکن ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی بات ٹویٹ یہ ہو رہے ہیں ٹاکشوز یہ ہو رہے ہیں کہ کیا ان حالات میں الیکشن ہو سکتے کیا نہیں ہو سکتے تو بھئے یہ حالات پیدا کیوں ہوئے بتایا تھا نہ کہ یہ ہونے جا رہا ہے خاموش کیوں تھے سوالوں کے جواب کیوں نہیں دے جواب دینے کے بجائے پہ اف آئی آرز کیوں کیے دم کیا کیوں دی اور جب ثانیہ ہوا تو لوگوں کے زخموں پہ نمک پاشی کیوں کرتے ہو مانا ہم رکھو ان لوگوں کے زخموں پہ وہ نہیں ہوتا لیکن پھر کیا ہوتا ہے سر یہ ٹاکشوز سور ہو گئے یہ ٹاکشوز سور ہوئے یہ ٹاکشوز سور ہو گئے اور اس کے اوپر گفتہ کو شور ہو گئی تو میرے پاکستانیوں دو تین چیزیں آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلی چیز یہ کہ میں اپنے پشاور ریجن کے اور ساؤتھ کے پی کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ملاکن اور سواد کے لوگ نکلے تھے اور حکومت وقت کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا ان کے طرف سے مکمل خاموشی تھی وہ آپ کے سوالوں کے جواب نہیں دے رہے تھے اس سے شک و شبہات نے جنم لیا تو ہوتا کیا ہے کہ لوگ خود نکل آئے آپ بھی پشاور ریجن کے لوگ اور ساؤتھ کے پی کے لوگ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے لئے خود نکلو آپ کے لئے کوئی نہیں نکلے گا اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ جمعے کے نماز کے بعد سے سڑکو پی نکلنا شروع کر دیں اور ایک چیز مانگے واجب پیغام دے ان سب کو بتا دے کہ بھئی آپ نے سیاست کرنی ہے کرو اس میں پولٹیکل پارٹی سے بالاتر ہو کے نظریوں سے بالاتر ہو کے پسند نہ پسند سے بالاتر ہو کے سیاست کرنی ہے اور بعد میں کریں گے امن ہوگا تو سیاست ہوگی نا لیکن وہاں پہ امن تو تھا امن کو برباد کیا جا رہا ہے تو میرے پاکستانوں ایک چیز کرے اور میں اسلامباد کوٹا بلوچستان سن اپنے لاہور ان تمام شہروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آگ لگی گی پشاور میں تو اس کی تفش آپ بھی محسوس کروگے جنازہ اٹھے گا سواد بھر ملاکن میں تو اس کی تفش اور اس کا درد آپ بھی محسوس کروگے اسی ہزار جانوں کام نہیں تھے شدگردی کی جنگ میں نظرانہ پیش کیا تھا ہمارے پاکستانی شہید ہوئے تھے سات ہزار ہمارے سیکیورٹی پورسز کی جوان شہید ہوئے تھے تب کئی جا کے ہم نے امن آسید کیا تھا ان اسی ہزار میں کسی کوئی سپ میرے گھر کا نہیں تھا اس میں آپ کے گھر کی بھی لوگ تھے ہر شہر کے تھے پاکستان کے ہر حصے کا تھے یہ پاکستان کے امن کی بات ہو رہی ہے اس میں خطرناک چیز یہ ہو رہی ہے کہ الزامات لگا لگا کے اس کو تقسیم پیدا پیدا کر کے پاکستان کے نئے لقصان دے ثابت ہو رہا ہے خدا کیلئے پاکستان کے امن کیلئے کڑے ہو جائے اور اس ایمپورٹڈ حکومت سے وہی سوال کرے جو ہم آٹھ مہینے سے پوچھ رہے ہیں کہ کیوں آپ کرتے ہیں کیوں جو آپ نہیں دیتے کیسے یہ حالات خراب ہو گئے کیسے ہمارا امن برباد ہوا آپ ڈیٹا نکالے نا ریجیم چین اپریشن کے بعد ابھی پیپس کی ریپورٹ میں دیکھ رہا تھا ریجیم چین اپریشن کے بعد کتنے بلاسٹ ہوئے کتنے اٹیکس ہوئے کتنے غواب رہے تاوان کے کیسے زائے اس سے پہلے آپ نے اس وقت میں صرف سیاد سنی تھی آپ نے ملاکر میں ٹوریزم کا فروغ سنا تھا انفرسٹر کی ترقی سنی تھی سکول کالیجی جنورسٹیز آباد ہو رہے ہیں یہ سنا تھا لیکن اب ہم اس طرف چلے گئے پشاور ریجن کے لوگوں کو ساؤت کیپی کے لوگوں کو خصوصا کیونکہ وہاں پہ حالات خرابی کی طرف ایمپورڈڈ حکومت کی خاموشی کے لئے سے جا رہے ہیں تو جب جا رہے ہیں تو آپ اپنی لئے خود نکلے اور ایک پیغام دے کہ تمام پولیٹیکل پارٹی سے بالاتر ہو کے کیونکہ اگر اللہ نہ کرے ہم بے گھر ہوئے نہ تو جب ہم کیمپوں میں جا رہے تھے تو ازار اس میں ہم سب کیمپوں میں جا رہے تھے کیمپوں میں جنگی گزار رہے تھے جب گھر پہ ماٹرگولے لگتے تھے نا تو وہ ماٹرگولہ یہ نہیں دیکھتا تھا کہ یہ پیٹی آئے والے کا گھر ہے کہ نونلی کا گھر ہے کہ این پی کا گھر ہے وہ ماٹرگولہ تمام لوگوں کے گھروں پہ گرتا تھا جب سکول بند ہو گئے بچوں کے تو اگر میرا بچہ بھی سکول جانے سے محروم ہوا تو آپ کا بچہ بھی سکول جانے سے محروم ہوا تھا اگر ایپی ایس میں بچے شہیر ہوئے تو ہم سب کے بچے تھے تو خدا کیلئے اپنی لیے اپنے لوگوں کیلئے اس کیلئے نکلے اور اسی طرح کڑے ہو جائے جس طرح ملاکن ڈیویجن کے لوگ تھے اور ایک آخر میں چیز میں بتانا چاہتا ہوں اپنے میڈیا کے دوستوں کو میں آپ کے سامنے نہیں کیونکہ آپ تو ہماری ریپورٹرز ہیں اور یہ جو وہاں پہ سٹوڈو میں بیٹھ کے آ اوپر سے پالیسی آتی ہے میں ان کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ جب ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو آگ روکنے کے لیے مدد کیوں نہیں کرتے کیوں لاش ہے گرنے کا انتظار ہوتا ہے کل باعث ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹ میں سب مل کے بات کرتے ہیں تو کیا جب یہ سوال پوچھے جا رہے تھے تو پارلیمنٹ نہیں تھا کیا یہ امپورٹرز حکومت نہیں تھی کیا یہ ہماری داری نہیں تھے اس وقت ہم نے کیوں فوکس نہیں کیا کیوں جواب نہیں ڈونڈے کیوں یہ حالات پیدا ہو گئے تو آج لوگوں کی دنوں میں نفرتیں کیوں پیدا نہ ہو تو خطرناک ہے ہم نے پاکستان کے لیے متحد کرنا ہے سب کو آپ کو روکنا ہے لاشیں نہیں گرنے دینی زندگیوں کو بچانا ہے اس پہ فوکس کرنا ہے خدا کے لیے اور یہ جو لوگ زخموں پہ نمک پاشی کر رہے ہیں میں ان سے ہاتھ جوڑ کے افیل کرتا ہوں سو سے زیادہ ہمارے پولیس کے جوان شہید ہو چکے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے جا چکے ہیں ان کے جنازے اٹھے ہیں آپ اتنا انتظار نہیں کرتے کیونکہ خون خوش ہو جائے آپ سیاست کے اوپر کے الیکشن ہوگا کی نہیں ہوگا آپ کیوں اس قسم کیلات اس سے سوال جنم نہیں لیں گے سوال جنم لے رہے ہیں اس آپ کو اور اس تپش کو محسوس کرو جو نفرت ہے جو سوال آپ لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کر رہے ہیں اس کو محسوس کرو میں زیادہ کھل کے اس کے اوپر بات نہیں کر رہا ملک کا نسان ہوگا خدا کیلئے یہ چیزیں نہ کرے اپنے ملک کو دیکھے پھر سے اس طرف نہ جائے ہو سکتے ہیں ملاکن ڈیویجن کے لوگوں نے بچایا انہوں نے خود کڑے ہوگے پیشاور ڈیجن کے لوگوں خود کڑے ہو جاؤ میں آپ کے پاس آؤں گا جہاں پہ آپ کہو گے جس دکان جس محلے جس گاؤں جس مسجد میں کہو گے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے کوئی پولیٹیکل پارٹی کا جنڈا لے کے نہیں سفید جنڈا امن کا لے کے ہم نکلیں گے ہم اپنی امن کی بات کریں گے آپ بھی اپنی امن کی بات کریں اور میڈیا کو کہتا ہوں کہ ہمارا ساتھ دے امن کے پیغام کیلئے یہ سیاسی بحث چھوڑ دیں نا یار آج وہ امپورڈی پرائم منشٹر سوال پوچھ رہا ہے کہ اتنے پیسی دیئے تھے اتنے پیسی دیئے تھے کبھی آپ نے یہ سنا ہے تھوڑی سی شرم ہے آپ میں یار تھوڑا سا انتظار کر لیتے سوال پوچھے نہیں تھے آپ سے چوہ آپ کا انٹینر منشٹر یہاں پہ میں نے آپ کو ویڈو کلپ دکھایا وہ کہہ رہا ہے کہ دیشتگردی نہیں ہو رہی کوئی دیشتگرد نہیں آئے جھوٹ ہے پروپیگنڈا ہے پہلایا جا رہا ہے اور جس دن وہاں پہ مظاہرہ ہو رہا تھا اگلی دن میں آپ اسلامبادہ یہ کون میں بغاوت کی مقدمہ پیشی کر رہا تھا تو لوگ آپ سے کیا ایکسپیٹ کریں گے ان کے دنوں میں کیا سوال جنم لیں گے ذہنوں میں کیا سوال ہوں گے کیوں نفرتیں فائدہ کرتے ہو اور آج آپ کہہ رہو کہ پیسی اتنی دیئے تھے شرم کرو یار یہ پیسو کی بجھڑ کی بات ہے زندگیہ چلی گئی ہے لوگ مر رہے ہیں بنو میں کیا ہوا لیکن مروض میں کیا ہونے جا رہے ہیں کیا کر رہے ہوا نہ کرو اس طرح لوگوں کے ساتھ ظلم مت کرو نفرتیں مت پیلا ہو یہ پاکستان کے ہر عصے کا امن ہمارا امن ہے ہم آپ کی طرف تقسیم نہیں کرتے آپ تو وہ ہو نا جس نے اعلان کیا تھا کہ اٹک کی اس پار نہ آئے ادھر دماؤ کے کرے یہ وہی شخص ہے نا شہباز شریف مت کرو ایسا لوگوں کے زندگیوں سے مت کہلو امریکہ کے غلامی کرنی ہے کرو آپ نے ان کی پوجا کرنی ہے کرو ڈالروں کی پوجا کرنی ہے کرو میری زندگیوں کی قیمت پہ نہیں خدا کیلئے یار میرے لوگوں کی قیمت پہ نہیں انسانی جانوں کی قیمت پہ نہیں آج آپ پیسو کی بات کر رہے ہو فارٹا مرجر ہوا مشکل ترین ٹاس تھا کس طرح فارٹا مرجر کے بعد آپ مجھے بتائے کہ ان ایس سی میں ون پرسنٹ شیئر جو سن نے دینا تھا بروجستان نے دینا تھا کسی اول نے دینا کیوں نہیں دیا لیکن اس کے باوجود خیبر پختنخواہ کی پولیس کے والوں کے جذبات کے ساتھ مت کہلو ان کے سو بندے شہید ہو گئے ہیں آپ آج ان کے والے سے سوال اٹھا رہے ہو کہ پیسہ دیا تھا ان کے لئے آپ مجھے بتاؤ خیبر پختنخواہ پولیس جس طرح سیکیورٹی پورٹس کے جوانوں نے قربانیاں دیئے سب سے جارہ فرنٹ لائن پر ہمارے خیبر پختنخواہ کی پولیس ہے آپ ان کو کیا بے غم دے رہے ہو یا نہ کرو خیبر پختنخواہ کی پولیس کے جوان شہید ہو رہے ہیں سب سے جارہ ڈیٹا کے جوان شہید ہوئے ہیں پہلے سامنا وہ کرتے ہیں ان کے خیراج تحسین پیش نہیں کر سکتے ان سے سوال اٹھاتے ہو کیا آپ مجھے بتاؤ جب پنجام میں کوئی چیز ہوتی ہے سن میں ہوتی ہے سب ہمارا پاکستان ہے لیکن کیا لوگ نہیں کہتے کہ خیبر پختنخواہ کی مسائلی پولیس تو جب ان کے سوال شہید ہو گئے ہیں آپ ان کے اوپر سوال کیسے اٹھا رہے ہو آپ سوال کرتے ہونا کہ پیسی دیئے تھے آپ مجھے بتاؤ دس سال میں کیوں یہ واقعات نہیں ہو رہے تھے کیوں عمران خان کی حکومت میں بم بلیس ہتم ہو گئے تھے کیوں عمران خان کی حکومت میں ڈونہ حملے نہیں ہو رہے تھے کیوں عمران خان کسی کے ڈکٹیشن نہیں لیتا تھا تو تب تو امن تھا کیا آپ نے پوری خیبر پختنخواہ کی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو پولیس انفرسٹرچر سکول کالیجز ہسپتالوں سیہت انسابکار اس کے اپنی مثالیں نہیں سنی لیکن آپ کے اپنی غلطیوں کی وجہ سے ریجیم چین اپریشن کا حصہ بن کے امریکہ کی مرضی پہ حکومت میں آکے پھر جب چیزیں ہوتی ہیں تو آپ سوال ان سے اٹھاتے ہو نہ کرو یار بے شرمی خدا کیلئے یار من کو کس طرف لے کے جا رہے ہو میں ایک چیز کہتا ہوں کہ اگر اس خطے میں پھر کچھ ہو رہا ہے تو اس کی آج ہی انٹیریر منسٹر اور ڈیفنس منسٹر آکے اور امپورٹڈ فورم منسٹر آکے لوگوں کو آگاہی دیں اس کے اوپر بات کریں سیاست نہ کریں ہماری لاشو کی اوپر چاہت نہ کریں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں زندگی میں سب سے قیمتیں آپ کا کیا ہے آپ کی والدہ ہوتی ہے دوہزار آٹھ میں میری والدہ کو گولی لگ چکی ہے آج تک وہ پیرالائز ہے ہمارا کیا جائے گا میرا گھر تو دوہزار آٹھ میں تباہ ہو گیا تھا لیکن کمیٹمنٹ یہ ہے کسی اور کی والدہ کے ساتھ یہ نہ ہو کوئی اور پیرالائز نہ ہو کسی اور سے گھر سے جنازہ نہ اٹھے کسی اور کا گھر تباہ نہ ہو تو ہماری تو یہ خواہش ہے آپ اس کے بلدے کہہ رہے تو کیار بھاگی ہے ریاست کے خلاف تقریریں کرتا ہے ریاست دشمن ہے مطلب یہ جواب نہیں ہے جو سوال ہم نے آپ سے پانچ پوچھے تھے وہی سوال اگر آپ ریپیٹ کرنا شروع کر دے اسی انٹیریر منسٹر کو دیفنس منسٹر کو اسی فورم منسٹر کو بلا کے امپورٹن پرائم منسٹر کو بلا کے ان سے یہی سوال پوچھے کہ جب آپ کو ایک چیز بتائی جا رہی تھی میں آپ کو بتاؤں جب جون کے مہینے میں یہ چیز ہوئی اور پہلی دفعہ جولائی میں ہمیں سرگرمیہ نظر آئی اور ہم نے اس کو آئی لائٹ کیا جس دن یہ شخص بیان دے رہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے اس دن وہاں پہ آپ کے پولیس کے جوانوں کی ویڈو بیا چکی تھی آپ کی سیکیورٹی فورسز کی جوانوں کی ویڈو بیا چکی تھی وہاں پہ پولیس نے کارڈنپ بھی کر دیا تھا ان کو لیکن بیان ٹی وی پہ کیا دیا جا رہا ہے تو نہ کرے اور جو لوگ یہ میڈیا کے کچھ لوگ جو کسی کے آج کل ترجمان بن گئے ہیں حکومت کے اور اس کے اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ ابھی ایک گھنٹہ دماغی کو نہیں ہوتا اور الیکشن وغیرہ کی ڈیبیٹ شروع کر دیتے ہیں یہ تباہی کیوں آئی اس لئے آئی نا کہ ایمپورڈڈ حکومت مسلط ہوئی عمران خان نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا عمران خان امریکہ کی ڈکٹیشن پر نہیں چلتا تھا امریکہ کی غلام پاکستان کے اوپر مسلط ہوئے پھر آہستہ آہستہ کر کے وہی بیانیاں آگے بڑھنا لے گا پھر اس کے بعد ہمارا امن تباہ ہو گیا ہمارا سب کو جس طرح کی ایکانی میں تباہ ہو گئی اس طرح امن تباہ ہو گیا نا تو اس کا واہی دل کیا ہوتا ہے واہی دل تو یہ ہوتا ہے کہ خون کو فیصلہ کرنے دو کہ خودداری سے فیصلے ہو امریکہ کی ڈکٹیشن نہ ہو ملک امن کی طرف نکلے لیکن اس کے براغس بیانیاں بنانے کے لیے لوگوں کی زندگوں سے کہلتے ہیں یہ نہ کریں آپ سب کا بہت بہت چھوڑیا دیکھیں آجائے پبلکلی کہہ دیں کہ ہم میں صلاحیت نہیں ہے پبلکلی کہہ دیں پھر انٹینئر منسٹر کو ہماری جذبات سے کہلنے کے کیا ضرورت ہے کہ وہ کہے کہ کوئی دشتگردی نہیں ہو رہی کوئی دشتگرد نہیں آیا وہاں پہ امن ہے یہ پروپیگنڈا ہے یہ جھوٹ ہے یہ بیان نہ دیں نا ہم کو دوکا نہ دیں نا پھر ایک کام کرے آکے کھل کے بول دیں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے دیفنس منسٹر جھکتے ہیں نہ مارے نا وہ آکے بیان دے دیں ایمپورٹڈ وزیر خارجہ مارکو پولو نہ بنیں اس کے اوپر سیاست نہ کریں نا آکے بیعتا دیں کہ ہم نے نہیں کیا ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ہم اس لئے خاموش ہیں لیکن جھکتے تو نہ مارے نا یار اس کے اوپر سیاست تو نہ کریں ہمارے ہاتھ میں کچھ پڑھے ہمارے ہاتھ میں کچھ پڑھا آپ کے ساتھ میں کچھ پڑھا جی جی آپ کے بیانے میں میں اس طرح سے پینسنگ کو باڑھ کر رہے گے بہت سے اسے میں پینسنگ آپ نے لیے تو کیا آپ سے باکا ہمارے ہیں یا نگے ہیں میں بھر سر آکھ میں ہاتھ میں کوئی بات کی ہے ایک اوپر سیشن تھا اور میں مارکنیوں کی انتبہ بنائیں ہم نے میرے اس کا راہت ہو گا دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ پہلی چیز جو آپ نے فینسنگ کا سوال کیا یہ تو میرا سوال تھا کہ عرب و روپے پاکستانی قوم کے لگے ہیں تو اگر اکھارڑا جا رہا ہے تو اس کا بھی قوم کو بتا دے آپ کا پیسہ ہے نا تو آپ کو بتا دیا جائے نا کہ اس کے اوپر تو ہمیں ہم آپ خود کو محفوظ کرتے تھے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب میرے اوپر ریاست کے دشمن کا الزام لگتا ہے تو اس سے پہلی یہ بھی سوچئے گا کہ جب یہ بارڈر کی فینسنگ ہو رہی تھی تو نیشنل اسمبلی میں ایک قرارداد منظور ہوئی تھی اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا اور وہ قرارداد مراد سید کی تھی یہ میری قرارداد تھی کہ کیونکہ یہاں سے جب لوگ وہاں پہ الزام لگاتے تھے اور وہاں والی یہاں پہ الزام لگاتے تھے ہم نے کہا کہ مرد تو ہم رہے ہیں وہ کہہ رہے کہ یہاں سے آئی تھی آپ کہہ رہے ہو کہ وہاں سے آئی تھی تو یہ سلسلہ ہی ختم کر دو تو میں نے دوہزار پندر سولہ میں قرارداد منظور کر دی تھی بارڈر سیکیورٹی منیجمنٹ کے حوالے سے اور اس کے بعد یہ فینسنگ کا فیصلہ ہوا تھا اور فینسنگ ہوئی تو یہ تو میرا سوال ہے جو آپ نے اپنے جواب میں سوال میں پوچھ لیا یہ سوال تو میں نے پوچھا ہے دوسرا جو آپ نے مارکو پولو کی بات کی تو ایک سیمپل سی بات ہے کہ جب عمران خان کی حکومت تھی اس وقت آپ کو یاد دو گئے کہ تمام او آئی سی کے سربراہان پہچانے جاتے تھے پاکستان کے اوپر بڑا اعتماد تھا حالات آپ کی بلکل ٹھیک تھے لیکن اس کے بعد اگر کچھ آپ نے فیصلے کی ہیں آپ نے کہا کہ وہ جاتا کیوں نہیں سوال یہ نہیں ہے ڈیلیگیشن چلا گیا ہے ڈیلیگیشن چھوٹا گیا ہے یا بڑا گیا ہے گیا ہے نا ریاست نے فیصلہ کیا ہے نا اب چھوٹا گیا ہے یا بڑا گیا ہے فیصلے تو وہ ایسی نہیں وہ کہہ رہے کہ جب افغانستان گئے تو جب افغانستان گئے تو فیصلے کچھ ہوئے ہوں گے نا کون کے سامنے رکھو نا کون کو بتا دو یہ سوال آپ دیکھیں یہی تو بات ہے نا یہی تو آپ لوگ جواب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہم جنازوں کا انتظار کیوں کرتے تھے کیوں کرتے ہیں کیا جون مائی جون میں آپ لوگوں کو بتایا نہیں تھا کہ یہ حالات ہونے جا رہے ہیں تو پھر کیوں جھکتے ہیں ماری کیوں آپ نے کہا کہ مذاق کے جھوٹ ہے پروپیگنڈا ہے یہ تو میرا سوال ہے آپ سے اسی سوال کے اوپر آپ لوگ بار بار آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ملکے میں تیرہ جماعتیں تو پارلیمنٹ کے اندر بیٹی ہوئی ہے تیرہ جماعتیں تو حکومت میں بیٹی ہوئی ہے اور کس کو اپنے ساتھ بٹھانا ہے اور جب خیبر پختنخواہ میں ہماری حکومت تھی تو جب نیشتر سیکیورٹی کمیٹنگ ہوئی ایک حکومت کو نہیں بولایا گیا تھا خیبر پختنخواہ کے آوالے سے اگر بات ہو رہے ہیں تو خیبر پختنخواہ کا چیپ منسٹر اس میں انوائٹڈ نہیں تھا تو کرنا کیا چاہتے ہوئے ہیں میں سچ بول رہا ہوں میں دیکھیں یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ میں کس کے خلاب اور کسی کے حق میں بات کرتا ہوں یہی جو آپ کا سوال ہے نا میری مرضی ہے میرا جواب ہے وہ بھی سنیے گا ٹھیک ہے نا بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جب آپ حکومت پہ تو تابزی مداری لیتے ہیں میں زی مداری لیتا ہوں میں نے چار سال میں کوئی دماغہ نہیں دیا چار سال میں وہاں پہ ہمارے لوگوں کی لاشیں نہیں اٹھی چار سالوں میں ہم نے امن دیا خوشالی دی ترقی دی چار سالوں میں ہمارا سفات جہاں پہ قدم قدم پہ ہماری سکول تباہ ہوئی تھی اسپطال تباہ ہو گئی تھی سڑکیں تباہ ہو گئی تھی گھر تباہ ہو گئی تھی وہاں پہ ہم نے خوشالی دی ترقی تھی لوگوں کے چیروں پہ مسکان دیا میں زی مدار ہوں اس کا میں زی مداری قبول کرتا ہوں لیکن جو قوت میں بیٹھا ہے میں اسے سوال کیوں نہیں کروں گا اور میرے جو ادارے ہیں میں نے ان سے بھی سوال پوچھے تھے جب میں نے اگس میں سوال پوچھے اپنے سیکیورٹی کی داروں سے تو میرے اوپر تو یہی لوگ ہیں کچھ صحابی بھی تھے کچھ چینلزیں بھی میری پیس کانٹر نہیں چلائی اس کا دس سکنڈ کا چلایا کہ یہ ریاست کے خلاف بات کر رہا ہے اس کے اوپر مقدمے درج کر دیئے بات یہ نہیں ہے بات اصل میں کیا ہے کہ آپ کوئی لڑائی چاہتے وہ نہیں چاہتے آپ جنگ چاہتے ہو نہیں چاہتے نہ ہم اس کے ساتھ ہیں نہ اس کے ساتھ ہیں نہ ہم اس کے بیانی میں آنا چاہتے ہیں نہ اس کی بیانی میں آنا چاہتے ہیں نہ ہم اس ایکسٹریم پوزیشن پہ جانا چاہتے ہیں ہم تو زندگیہ بچانا چاہتے ہیں ہم تو امن چاہتے ہیں خوشالی چاری ترقی چاہتے ہیں ہم نے کہا نا سیاست کرنی ہے کرو نا بعد میں یار امن کو یقینی بناو نا ہم کہہ رہے ہیں یہ والا ایکسٹریم پودیشن میں نہیں وہ بھی نہیں اس کے میں مخالف نہیں اس کے میں مخالف نہیں ہم اپنے امن کیلئے کرنے ہیں تو کیا یہ غلط ہے اسے پہ تو رئی ہے اسے پہ تو سوال ہے دیکھیں بڑی خوبصورت بات ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب نائن 11 ہوا اس سے پہلے پاکستان میں کوئی خودکش نہیں ہوا تھا لیکن جب امریکہ کی اتحادی بنی امران خان نے کہا تھا کہ آپ کی جنگ نہیں ہے مت جاؤ اس میں جب 2004 میں آپ پہلے آپریشن کر رہے تھے امران خان نے آپ کو منع کر دیا تھا نہیں منع لیکن جب کوئی بڑا حادثہ ہوتا تھا سانیہ ہوتا تھا سوال یہی پوچھے جاتی تھی جس طرح ابھی ہو رہے ہیں آٹھ نو مہینے سے آپ کو بتایا جا رہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے آپ کو بتایا جا رہے کہ لوگ آ رہے ہیں آپ کو بتایا جا رہے کہ سرگرمیاں نظر آ رہی ہے آپ کو بتایا جا رہے کہ جو آپ وہاں پہ گئی تھے جو کمرٹمنٹ کیے غلط ہے بتایا جا رہا تھا نا آپ کہہ رہے جھوٹے پروپیگنڈا ہے دوسرا جھکتے مارتا ہے تیسرا مغاوت کا مقدمہ کرتا ہے اور جب ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں اچھا بتاؤ یہ کیوں ہوا تو میں تو یہ سوال کر رہا ہوں کہ عمران خان تھا تو ڈرون حملہ نہیں تھا عمران خان تھا تو امریکہ کی غلامی نہیں تھی عمران خان تھا تو ایبسولوٹلی ناٹ تھا عمران خان چلا گیا تو یسر دھومور شروع ہو گیا عمران خان چلا گیا تو خودکش دماکے بھی شروع ہو گئے عمران خان چلا گیا تو امن بھی برباد ہو گیا تو یہی تو میرا سوال تھا کہ خودداری سے فیصلے کرے اپنی لئے کڑے ہو جائے گریٹر گیم پرنس کا عصہ نہ بنے خطے میں جو طاقت کا توازن ہے اس کا عصہ نہ بنے ایک طرف چائنہ ادھر امریکہ چائنہ ایکنامک پاور بننے جا رہا ہے سی پیک ہے ادھر امریکہ انخلاع ہو چکا ہے اثر رسوخ چاہیے پریزنس چاہیے امریکہ جاتا نہیں ہے کسی نے کسی شکل میں رہتا ہے تو یہ تو سوالات ہیں ان سوالات کے جواب دے نا تو یہی تو ہمارے سوالات ہیں کہ امنتہ برباد کیوں گا چھپ گیا